اسلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے اڈرینل گلینڈ جو کہ بہت آسان اور سمپلی سا ٹوپک ہے ایڈ کا مطلب تو بھی سائٹ کے اوپا اور رینل کا مطلب ہے کڈنی مطلب ہے کڈنی کے اوپر اگر سائٹ پر آپ کو کوئی گلینڈ نظر آتا ہے تو بڑا اس کا نام ہے اڈرینل گلینڈ ہے تو لوکیشن کلاس ہے ٹوپ آف ایچ کڈنی آپ کو کڈنی کے اوپر جو گلینڈ نظر آئے گا اس کا نام کے بیٹا دیرکول اڈرینل گلینڈ ہے جو نمبر کلاس ہے ٹو این نمبر ہے اور ریجن کلاس کے دو ریجن ہے ایک اوپر والا کورٹیکس اور نیچے والے کو نام دیتے ہیں دیرکول میڈولا اوپر والا کورٹیکس اور اندر والے کے پار کو نام دیتے ہیں دیرکول میڈولا اس کی سکریشن کو کنٹرول کرنے والا جو مین سٹکچر ہے دیرکول ہائپو تھلمس جو کہ ہائپو تھلمس ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے آر ایف ریلیزنگ فیکٹر جو جاتا ہے انٹیرے پچوٹی گلینڈ کے پاس اور وہ ایک ہارج کرتا ہے اے سی ٹی ایچ اڈرینو کوٹیکو ٹروفک ہارمون جو چلا جاتا ہے اڈرینل گلینڈ کے پاس اور پھر اڈرینل گلینڈ سٹارٹ کر دیتا ہے کس کو بیٹا ہے سکریشن کو اب اڈرینل گلینڈ کی کیا کیا سکریشن ہے وہ ون بائی ون کر کے دیکھ لیتے ہیں جیسے اڈرینل گلینڈ کا میڈولا اندر والا پارٹ انر پارٹ جو کہ گریش پورشن ہوتا ہے جو کیا ہے موڈیفائیڈ گینگلیونک سیمپاثیٹک نیورون سے مل کر بنا ہوا ہے جو سکریڈ کرتا ہے بہت ایمپورٹن ہارمون جس کا اڈرینلین اور نون اڈرینلین ہے جس کا مین کام کیا دونوں کا پرپیئر کرنا ہماری بوڈی کو سٹریس اور امرجنسی سیچویشن کی اندر جس کو سیمپاثیٹک سسٹم کا نام دیا جاتا ہے سٹریس اور امرجنسی کے دوران جو ہارمون ہمیں مدد دیتے ہیں اس کا نام اڈرینلین اور نون اڈرینلین ہے اور یہی ہارمون لیور سل کو میرے بچے سٹریمو لیڈ کرتے ہیں کہ وہ ریلیز کرے کافی زیادہ گلوکوز کو جیسے گلوکوز زیادہ پروڈکشن ہوگی وہ ایزا سیلولر انرجی کے طور پر ہماری بوڈی یوز کر لے گی اسی طرح جو اڈرینلین ہے اس کو اپینفرین کہتے ہیں اور نور اڈرینلین کو نور اپینفرین کا نام دیا جاتا ہے اڈرینلین کیا کرتا ہے بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتا ہے پھیلاتا ہے برین کی ہرڈ کی سکیلٹر مسل کی جس ورہ سے انسان کی ہرڈ بیٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے بریچنگ ریٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے میٹابولک ریٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے نور ایپی نفرین یا نور اڈرینالین کا کام ہے بلڈ ویسل کو سکڑانا کنسٹرٹ کرنا جو میں نے پہلے نام بتا دی ان کے علاوہ جیسے دیجسیس سسٹم ہو گیا پیریفرال ویسل کنسٹرکشن کرنا تاکہ بلڈ پریشر سسٹین دوبارہ نورمل رہ سکے یہ دونوں ہارمون جب اوور سکریٹ ہوں گے تو کیا ہوگا جب انڈر سکریٹ ہوں گے تو کیا ہوگا اوور سکریٹ سے انسان ہائپر ٹینشن کا شکار رہتا ہے اگریسی غصے والا اس کا بہیویر رہتا ہے روٹین لائف کے اندر اگر یہ کم نکلے گا زیادہ نہیں ہارمون نکلیں گے تو آپ یاد رکھے گا آپ کبھی بھی لڑ نہیں پائیں گے کمبیکٹ نہیں کر پائیں گے سٹریس سیچویشن سے تو کمبیکٹ کرنا فیلیر ہو جاتا ہے سٹریس سیچویشن کے اندر اب آتے ہیں میڈولا کے بعد باہر والا پارٹ جس کو کہتا ہے کوٹیکس کوٹیکس آوٹر پارٹ آف اڈرینل گلینڈ ہے ریڈش براؤن پورشن ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے ہر ٹائم جب ایک انسان سٹریس اور شوک سیچویشن سے نکل کے آتا ہے یا یہ پروبلمز آتی ہیں اس کے بعد یہ ایکٹیو رہتا ہے جس کا نام کی آڈرینل کوٹیکس ہے یہ دو ہارمون بناتا ہے گلوکوکوٹیکوئرز منرائلوکوٹیکوئرز گلوکوکوٹیکوئرز بلڈ کے اندر گلوکوز کو ریگولیٹ کرتا ہے منرائلوکوٹیکوئرز بلڈ کے اندر منرائلوکوٹیکوئرز کو کانٹرول کرتا ہے کونسا گلوکوکوٹیکوئرز ہے کوٹیسون منرائلوکوٹیکوئرز کو اندر ایلڈو سٹیرون آپ منرائلوکوٹیکوئرز کو کلیکٹیو لی نام دے سکتے ہیں کوٹیکو سٹیرون اچھا کوٹیسون کا کیا کام ہے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس کا کام ہے گلوکوز کی میٹابولیزم کرنا گلوکوز کو فردہ بریکڈاؤن کرنا جب آپ این ایکزائٹی میں فیور میں ڈیزیز کی حالت میں ہوتے ہیں ہائیڈرولائسیز ہوتی ہے مسل پروٹین جو کہ امائنو ایسیل میں چینج ہو جاتی ہے اور وہی امائنو ایسیل کس کو بنایا جاتا ہے گلوکوز کا بنایا جاتا ہے کوٹیسوں کا کام ہے نیوٹرولائس کرنا انفلامیٹری آپ کی جو سوزش ہو جاتی ہے نا جب آپ کو سوزش ہوتے جب آپ کی جوائن میں پروبلم آتی ہے ارثورائٹس ہو جاتی ہے جوائن سویل ہوتے ہیں اس سوزش کو ختم کرنا پین کو ریلیف دینا کوٹیسون کا کام ہے اس کا میٹابولیزم کرنا فیٹی ایسیڈ کو ریدہ دن گلوکوز کا ہوتا ہے کوٹیکوسٹیرون آپ اس کو گلوکو کوٹیکوئیڈ بھی کہتے ہیں منرالو کوٹیکوئیڈ بھی کہتے ہیں کوٹیکوسٹیرون یہ بلڈ کے اندر منرلز اور گلوکوز کو انکریز کرتے ہیں ان دونوں کی ریگولیشن میں انولو ہوتا ہے کوٹیکوسٹیرون جس کے دو نام ہیں گلوکو کوٹیکوئیڈ اور منرالو کوٹیکوئیڈ ہے ایلڈو سٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جو بڑا ایمپورٹنٹ ہے جو بلڈ والیم کو منٹین کرتے ہیں پریشر کو بلڈ پریشر کو منٹین کرتے ہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے سوڈیمز کو ابزوب کرنا پوٹیشیم کو سکریٹ کرنا پوٹیشیم کی سکریشن اور سوڈیم کی ابزوبشن میں جو مدد دیتے ہیں بڑا آپ اس کو نام دیتے ہیں دیر کوئیڈو سٹیرون ہے اب ایک ایسا ہارمون جو کوٹیک سے ریلیز ہوتا ہے پر یہ دونوں کے اندر میل کے پاس بھی ہوتا ہے فیمل کے پاس بھی ہوتا ہے اڈرینل کوٹیک سے ریلیز ہونے والا دیر کوئیڈ روجن ہے آپ اس کو سکس ہارمون کہتے ہیں میل میں بھی نکلتے ہیں فیمل میں بھی نکلتے ہیں میل کی خصوصیات کو ڈیویلپ کرتا ہے فی میل کے اندر اگر 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 فی میل میں یہ زیادہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا جبکہ بڑا ایک ممولی تعداد میں نکلتا ہے اگر یہ زیادہ نکلے گا فی میل کے اندر تو وہ فی میل میل کی طرح بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی ذرا موچھے داڑی آ جاتی ہے جب انڈروجن زیادہ سکریٹ ہوگا یہ اس وقت زیادہ سکریٹ ہوتا ہے جب فی میل کے اڈرینل کوٹیکس میں کیا ہو جائے ٹیومر بن جائے تو اگر ٹیومر بن گیا اندروجن زیادہ بنے گا اور فی میل کس کی طرح بننا سٹارٹ ہو جائیں گی بیٹا میل کریٹریسیز کی طرح اب آتے ہیں کچھ پروبلم کی طرح اگر زیادہ کوٹیکس کے ہارمون نکلیں گے تو کیا ہوگا اگر کوٹیکس کے ہارمون کم نکلیں گے تو کیا ہوگا اگر اوور سکریشن ہوگی تو سب سے پہلے آپ کا میٹابولزم ڈسٹراب ہو جائے گا بلڈ شگر لیول لو ہو جائے گا لیتھار جی بہت تھکاوٹ ویکنس مسلز کے اندر سوڈز کی کمی آجے گی سکین برونز ٹون ہو جائے گی سکین کی جو رنگت اور صورت ہے وہ چینج ہو جائے گی الاسٹک سٹی ختم ہو جائے گی ایون کی ایون جو بوڈی ہے وہ سٹریس کنڈیشن میں بھی سروائیو نہیں کر پائے گی مطبع بوڈی سٹریس کنڈیشن کوئی بھی سٹریس آتی ہے تو آپ کی بوڈی اس کنڈیشن میں سروائیو نہیں کر پائے گی اس بماری کو نام دیتے ہیں درکل ایڈیسن ڈیز ہے انڈر سکریشن میں جب یہ نہیں نکلتے تو آپ کو مطابع کا شکار اور بیسٹری ہو جاتا ہے مسل ویسٹرنگ مسل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہائپر ٹینشن آپ بہت زیادہ ٹینشن کا شکار آتے ہیں ڈائیبیٹیز آپ کو شگر کی بماری ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو پروٹین ہے وہ بریک ڈاؤن ہو رہی ہے جس کی وجہ سب کی ہڈییں اور مسل کمزور ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو انڈر سکریشن میں کشنگ کی ڈیزیز ہو کہتے ہیں اس کو تو کشنگ ڈیزیز انڈر سکریشن میں ہے اور ایڈیسن کی ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ آور سکریشن میں ہوتی ہے جزاک اللہ الخیار